سب سے پہلے تو آپ مین لاؤگن ہونے کے لئے اوفیس 35 میں لاؤگن کریں گے اور اوفیس 35 میں لاؤگن کر کے آپ یہاں سے فارمز پر آئیں گے تو آپ ڈیفرنٹ قسم کے فارم دیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اگر بیسک فارم بنانا چاہیں تو نیو فارم پر کلک کریں گے اور آپ فارم کا ٹائٹل دیں گے اور اسی طرح ڈیفرنٹ چیزیں کر کے آپ اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں موبائل کے لیاؤٹ میں کمپیٹر کے لیاؤٹ میں اور اگر آپ نے شیئر کرنا ہے تو کلیک رسپونس کریں گے اور اینیون کن رسپونس ہو کوئی بھی انٹرنیٹ پر یوزر جو ہے اس کو رسپونس کر سکتے ہیں شارٹ لنگ کریں گے لنگ کو چھوٹا بنانے کے لئے اور آپ یہ کوپی کر کے تو یہ کسی کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تو وہ اس سروے کا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑا ایڈوانس لیمل پر دیکھیں گے کہ ہم ٹیمپلیٹ یوز کر سکتے ہیں جیسے ہم نے آپ گوگل پر سرچ کریں گے مائکسوف فارم ٹیمپلیٹ تو ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس آئیں گے تو آپ ان میں سے کوئی بھی ٹیمپلیٹ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ اگر یوز کرنا چاہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہ ٹیمپلیٹ یوز کریں مائکسوف فارم کا مثال کے طور پر ہم یہ ٹیمپلیٹ یوز گیا ہم نے جیسے ہی ٹیمپلیٹ کیا ہے تو ہمیں لے آیا اور فر جیمپل کسٹمر ایکسپیکٹیشن سروے بن گیا ٹیک ہے تو یہ پری بیلڈ ڈیفائن جو ہے ادھر سے بن گئے ہیں ٹیمپلیٹ سے ٹیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے انتر ملٹی لینگوز ایڈ کر رہی ہیں ملٹی لینگوز کے لئے سب سے پہلے بیس جو ہے نا وہ آپ کے انگلیش ہوگی جیسے مین یہ انگلیش بیس ہے آپ کی ٹیک ہے تو اب ہم اس کو ملٹی لینگوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ملٹی لینگوز میں جائیں گے اور یہاں پر ہم اڈیشنل لینگوز ایڈ کریں گے اور ہم یہاں پر فر جیمپل سرچ کرتے ہیں اردو اور یہ اردو ہم نے اڈیشنل لینگوز کر لیا ٹیک ہے اب ہم نے ہر اٹریبیوٹ کی جو ہے نا اردو میں ویلیو دینی ہے فارم کو دیکھنے کے لئے ٹیک ہے مثال طور پر آپ ایڈٹ کریں گے اب آپ نے ہر چیز کی اردو دینی ہے جیسے کسٹمر ایک پر ایسر ہوئے تو آپ ہر چیز کی اردو یہاں پر انٹر کریں گے جب آپ سب کی ڈیٹیلز کی اردو انٹر کریں گے پھر آپ کو اس کا پریویو شو ہوگا جیسے ہم نے یہ ایک ٹیسٹنگ فارم منع ہے تو یہاں پر میں آپ کو شو کر دیتا ہوں جیسے یہ ٹیسٹ فارم ابھی ہم نے منع ہے تو اگر ہم اس کو ملٹی لینگویج کرتے ہیں اردو میں ہم کریں گے یہاں پر ٹیسٹ فارم اور یہاں پر ہم کر دیتے ہیں تو وہی جو انگلیش ہے اس کی ٹرانسلیشن بسیکلی آپ انٹر کرتے ہیں تو تب یہ ملٹی لینگویج میں ہوتا ہے اور جب ہم پریویو کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو اردو اردو میں ٹیسٹ فارم جو ٹائٹل ہے وہ بھی ٹائٹل ہو گیا سوال سوال ہو گیا تو وہ سوال کر سکتے ہیں موبائل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوزر نے یہاں سے ملٹی لینگویج کیسے سلیکٹ کر دی تو اس کے لیے بیسک یہ ہے کہ پہلے آپ نے انگلیش میں کرنا ہے اور پھر آپ نے ملٹی لینگویج سیٹنگ میں جا کر اور یہاں سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اس میں کچھ اپشنز اور ہیں جو کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں سیٹنگ میں جا کر کہ پہلی تو اپشن ہم نے دیکھ لی کہ کوئی بھی اس کو رسپونس کر سکے یا یوزر آپ کی ارگنیزیشن میں ہوں تو نورملی ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی رسپونس کرے اور آپ اس میں نا سٹارٹ ڈیٹ لگا سکتے ہیں انڈ ڈیٹ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس وقت تک آپ نے رسپونس ریسیف کرنے ہیں کب سے آپ نے سٹارٹ کرنا کب سے لوگ جواب دے سکیں اور کب تک جواب دے سکیں دوسرا پھر پروگریس باہر ہے یہاں پہ نیچے شو ہوتی ہے کہ کتنے سوال دے دیا آپ نے کتنے نہیں دیا آنسر یہ نہیں آؤٹو ون ہنڈرڈ کتنا پرسنٹ کمپلیٹ ہوئا ہے شفل کوسٹن نوٹ ڈیٹ مچ امپورٹن اس کو نہ یوز کیا جائے اور باقی چیزیں ہیں کہ آپ کو ای میل کا رسپونس آئے نہ آئے تو یہ اتنی امپورٹن نہیں ہے لیکن کلیکٹ رسپونس پہ جب ہم جائیں گے تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کیوئر کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں یہ آپ اپنے بینرز پہ لگا سکتے ہیں اپنے فلایرز پہ لگا سکتے ہیں یا کوڈ کو ایمبیڈ کر سکتے ہیں یہ آئی فریم ہے تو یہ آپ اپنی ویب سیٹ کے اندر ایمبیڈ کر سکتے ہیں تو یوزر آپ کی ویب سیٹ کے اندر ہی فارمی ڈسپلیو کا وہاں سے وہ فیڈبیک دے سکتے ہیں تو یہ ملٹیپل آپشنز ہیں اور میکسو فارم کے لحاظ سے اور لیکن اگر فارم کو پرنٹ کرنا چاہے ہیں تو فارم پرنٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے فیزیکل کاپی ہے اگر آپ پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھنا چاہے ہیں تو وہ یہاں سے فیزیکل کاپی بھی میکسو فارم کی پرنٹ کر سکتے ہیں